دوستو آج ہم بات کریں گے نکون کے Z7 Mark III کیمرہ کے بارے میں جو کہ آنے والے دنوں میں لانچ ہونے والا ہے رومرز کے مطابق یہ کیمرہ نکون Z6 Mark III کے بعد ہی لانچ ہوگا لیٹس سی کہ نکون کیا کرنے جا رہا ہے آئی ہوپ کہ یہ کیمرہ ہمیں دوزار چوبیس کے تھرڈ کوارٹر کے اندر دیکھنے کو ملے گا اکورڈنگ ٹو رومرز اس کیمرہ کے اندر ہمیں ہائی کوارٹی کا 45.7 میگا پکزل کا BSI CMOS سینسر دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ اس کیمرہ کے اندر ہمیں 3.2 انچز کی ویری انگل ٹچ سکرین بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ 0.5 انچز کا الیکٹرونک ویو فائنڈر بھی ملے گا ویڈیو کیپیبلٹیز کی بات کریں تو اس سے ہم شوٹ کر پائیں گے 4K 60P 10 bit اس کے علاوہ فل ایچ ڈی کے اندر ہم up to 120P ریکارڈ کر پائیں گے فوٹوز کی بات کریں تو اس کے اندر ہم 20FPS را کے اندر جبکہ 30FPS JPG کے ساتھ شوٹ کر پائیں گے اس کیمرہ کے اندر ہمیں سبجیکٹ ریکنیشن کا اوپشن بھی دیکھنے کو ملے گا جس سے ہم ڈیفرنٹ طرح کے سبجیکٹس جیسا کہ ہیومن وہیکل وغیرہ یا برڈ وغیرہ کو اچھے سے ٹریک کر کے فوکس کر پائیں گے اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو انڈیا کے اندر یہ کیمرہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ سے لے کر ڈھائی لاکھ کے اراؤنڈ آباؤٹ لانچ ہوگا جبکہ پاکستان کے اندر یہ کیمرہ آٹھ سے نو لاکھ کے درمیان لانچ ہوگا اگر ہم اس کی ISO رینج کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں 64 سے لے کر 25600 تک ISO رینج دیکھنے کو ملے گی جبکہ اس کے آٹو فوکس پوائنٹس کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں 493 آٹو فوکس پوائنٹس دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم اس کے ویٹ کی بات کریں تو اس کا ویٹ انکلوڈنگ بیٹری اور ریکارڈنگ میڈیا تقریباً 585 گرام ہونے والا ہے یہ تھی نیکون کے اپ کمیگ کیورا کے بارے میں شارٹ سی ایتھنٹک انفرمیشن امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہمارا چینل تھانکس فار وارچنگ